السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج ملک کا ماحول دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے لوگ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے رشوت کے ذریعے دھوکے کے ذریعے کرپشن کے ذریعے دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں دوسروں کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں ایسا صرف دنیاوی اعتبار سے دنیا کی چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ انجام دیتے ہیں شریعت کی نظر میں یہ چیز جرم ہے شریعت کی نگاہ میں یہ چیز غلط ہے شریعت کی نظر میں یہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 188 میں یہ بیان کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ کہ تم اس چیز کا فیصلہ لے کر کہ حاکموں کے پاس جاؤ ذمہ داروں کے پاس جاؤ بڑے لوگوں کے پاس جاؤ اور پھر تم میں سے ایک جماعت یا ایک انسان دوسرے انسان کا مال باطل اور حرام طریقے سے گناہ کے راستے سے کھالے جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ جرم ہے یہ غلط ہے جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ فلا کا حق ہے دوسروں کا حق ہے اس کے باوجود تم باطل اور ناجائز طریقے سے دوسروں کے حق پر قبضہ کرتے ہوئے دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے حاکموں سے ذمہ داروں سے عمرہ سے نیتاؤں سے منسٹر سے ملاقات کر کے اور ان سے ساز باز کر کے دوسرے لوگوں کا مال کھا جاتے ہو اللہ کی نظر میں اور دنیا بنانے والے کی نظر میں یہ چیز جرم ہے ہوتا کیا تھا پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کا کسی چیز پر حق ہے ایک انسان کا کسی زمین پر حق ہے لیکن دوسرا انسان بھی اس مال پر اپنا حق جتاتا ہے یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بندے کا کسی پر حق بنتا ہے مثال کے طور پر میں نے کسی کو قرضہ دیا پچاس ہزار روپے کا اب وہ بندہ قرضہ لے گیا اور اس نے اس مال کا استعمال کر لیا اب میں اس سے مطالبہ جب کرنے جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے نہیں ایسا کوئی حق تمہارا میرے اوپر نہیں بنتا ہے یعنی میں نے تمہارا پچاس ہزار نہیں لیا ہے لیکن چونکہ حقیقت یہ ہے مجھے معلوم ہے میں نے دیا ہے تو کیا ہوتا ہے کیس درج ہوتا ہے مقدمہ دائر ہوتا ہے اب وہ بندہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے طاقتور ہے اس کی پہچان زیادہ ہے وہ نیتاؤں سے اور بڑے لوگوں سے ذمہ داروں سے مل کر کے یا جو ہے اور کسی طریقے سے ساز باز کر کے وہ وہ کیس جیت جاتا ہے وہ مقدمہ جیت جاتا ہے میں مقدمہ ہار جاتا ہوں اور میرا پچاس ہزار بھی چلا جاتا ہے اور سامنے والا انسان اس کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہے اس پر اتراتا ہے اس پر گھمنڈ کرتا ہے حالانکہ ایسے تمام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساز باز کے ذریعے کرپشن کے ذریعے کسی کو مال کھلا کر کے کسی کو رشوت دے کر کے کسی کے حق پر قبضہ کر لینا کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال دینا یہ اللہ کی نظر میں جرم ہے گناہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مال گرچے تمہیں مل گیا لیکن یہ مال تمہارے لیے حرام ہے اور اگر یہ مال تم استعمال کرتے ہو تو گویا کہ تم اپنے جسم کو حرام کھلا رہے ہو اور حرام مال سے پلے ہوئے جسم کی عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے تو ہماری شریعت بڑی پاکیزہ ہے بڑی محترم ہے اور اس نے تمام لوگوں کا خیال رکھا ہے اور کہا ہے کہ کسی کے مال پر بھی چاہے وہ ایک روپیہ ہو یا ایک کروڑ ہو یا ایک عرب ہو یا اس سے زیادہ ہو کسی کے مال پر بھی کسی کے حق پر بھی کسی بھی ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے آپ قبضہ نہیں کر سکتے ہیں اگر کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے یہ جرم ہے اور اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی سزا ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو حرام طریقے سے بچتے ہوئے حلال طریقے سے مال کمانے اور اس کا استعمال کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی الكریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا